موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں محمد آصیف اندلس کمپیٹر اکیڈمی سے مائکروسوفٹ آفیس میں مائکروسوفٹ ورڈ کے لیکچر نمبر نائن کے ساتھ لاسٹ لیکچر میں ہم سیمبلز ایکویشن سیکھ چکے ہیں آج کے لیکچر میں ہم کچھ چھوٹی چھوٹی آپشنز ہیں ٹیکسٹ باکس ڈروپ کیپ ورڈ آٹ اور ڈیٹ آنڈ ٹائم اور مختلف اوبچیکٹس کو انسرٹ کرنا ٹیکسٹ باکس ایک ٹیکسٹ والا باکس ہے جو آپ کے کافی کام آ سکتا ہے فور اگزیمپل اب ہم یہاں سے کچھ بھی لکھنا شروع کرتے ہیں تو وہ مارجن لائن کی اندر لکھتا ہے آپ مارجنز کو کم زیادہ کر سکتے ہیں اس کے اوپر ہم انشاءاللہ آگے پورا ایک لیکچر دیں گے لیکن آپ مارجنز کی اوپر والے حصے میں کچھ لکھنا چاہ رہے ہیں آپ ٹیکسٹ باکس کو یوز کر سکتے ہیں یہ جسٹ ایک باکس ہے اس میں آپ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں فور اگزیمپل ہم نے لکھا یہاں پہ پیج is over اب اس باکس کا کیا فائدہ ہے ہم اس کو move کر سکتے ہیں کہیں بھی اور یہ باکس اس کے format میں اس میں ہم کچھ بھی fill کر سکتے ہیں جیسے shape ہیں اگر no fill کر دیں تو کوئی color بھی fill نہیں ہوتا اور اس کی outline کو اگر بلکل ہی ہم no outline کر دیں تو دیکھیں وہ بلکل جو ہے outline ختم ہوگی ہم اس کی direction chain کر سکتے ہیں text direction ہے ہم اس کو vertical لکھنا چاہتے ہیں vertical لکھ کے آپ یہاں کہیں ایسی جگہ پہ وہ کچھ لکھنا چاہ رہے ہیں کونے پہ لکھنا چاہ رہے ہیں یا آپ اس text box کو یہ margin line سے left side پہ باہر آپ جو ہے اس کو align کر سکتے ہیں کسی بھی position آپ کہیں بھی لکھ سکتے ہیں اور کسی بھی position میں لکھ سکتے ہیں ٹیکسٹ بوکس کے علاوہ ہمارے پاس next option ہے drop cap drop cap آپ نے مختلف english newspapers یا انگلیش میکزین کے اندر دیکھیں ہوں گے for example یہاں میں r and d use کرتے ہوئے کچھ paragraph لکھتا ہوں ان paragraph میں ہم ایک word جو ہے یہ پہلا اس کو drop کرتے ہیں تو drop gap میں آپ جو ہی dropped کرتے ہیں اس کو دیکھیں three lines drop ہوگئے اس طرح کا style مختلف اخباروں میں use papers میں magazine پہ آپ نے دیکھا ہوگا اس کی جو اور مزید options ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں آپ drop cap options میں چلے جائیں وہاں پہ four lines drop کرنا چاہ رہے ہیں یا font style chain کرنا چاہ رہے ہیں یا اس کو in margins یعنی کہ یہ جو left side پہ کچھ حصہ جو ہے ایک انچ چھوڑا ہوتا ہے margin lines ہوتی ہیں وہاں پہ آپ اس کو کرنا چاہ رہے ہیں ابھی فیلہ ہم four lines کو drop کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ dropped ہو گیا سمپل سی option کر کے دیکھیں word art just like آپ جس طرح پہلے آپ نے shapes کی ہے same to same یہ ایک art ہے اس میں word لکھتے ہیں ہم کچھ بھی ہم اس کو use کر سکتے ہیں آپ کچھ بھی designing کے لئے اس کو use کر سکتے ہیں اب اس میں اسی طرح shape کی طرح پورا format ہے یہ ہم کر چکے ہیں اس میں fill color کر سکتے ہیں آپ اس کی outline یہ بلکل shape کی طرح اس میں colors کر چکے ہیں وہ اسی طرح سے استعمال ہوگا اب اس میں text کی effect دے سکتے ہیں یہ دیکھیں ابھی text کی outline change ہوگی یہ text کا fill color ہے red یا ہاں سے text outline ہوگی میں اس کو کرتا ہوں black text کا مختلف effects shadow ہے یہ ہم سب shape میں سیکھ چکے ہیں آپ reflection دینا چاہ رہے ہیں آپ اس کو glow دینا چاہ رہے ہے کسی بھی color کا 3D type بنانا چاہ رہے ہیں اس کو آپ اس کو transform کرنا چاہ رہے ہیں مختلف style ہے تو یہ certificate بنانے میں آپ کا کچھ بھی جو ہے وہ کوئی آپ drawing کرنا چاہ رہے ہیں کوئی اس میں آپ اشتہار وغیرہ drawing کر سکتے ہیں آپ کوئی بھی design بنانے کے لیے text کو use کر سکتے ہیں باقی وہی چیزیں rap text forward rotate ہے یہ ساری چیزیں میں shape میں بتا چکا ہوں picture میں بتا چکا ہوں نہیں پتا تو پچھلے lecture 7 8 picture والا اور shapes والا ضرور دیکھیں اس کے بعد ہمارے پاس option ہے insert میں ہی text menu میں next option ہے ہمارے پاس date and time simple سی option ہے آپ date اور time کو insert کر سکتے ہیں آج april 17 2024 ہے ok کریں وہ date insert ہو جائے جو بھی آپ کی system کی date ہوگی اگر system کی date غلط ہے تو اس کو ٹھیک کریں system میں جا کے وقت date insert ہوگی اب کہیں بھی date کو لکھنا چاہ رہے ہیں تو آپ date کے ساتھ اس کو insert کر سکتے ہیں ایک اور option ہے object آپ object میں جا کر کسی اور program کا کوئی object link کر سکتے ہیں door photoshop سے bit map paint کا object simple سا ہے آپ ok کریں گے تو دیکھئے جو built in program ہے window کا paint جس میں drawings کرتے ہیں وہ وہ پہ اس کا object آپ کوئی بھی object بنائیں جو ہی آپ اس program کو close کریں گے تو object directly insert ہو جائے گا microsoft word میں آپ اس object کو کسی طرح سے بھی use کر سکتے ہیں بالکل picture کی طرح ہے وہی options جو picture میں ہم نے کی ہے shadow fact آ گئے ہیں اس کی position میں wrap text آ گیا ہے اس کو send back crop آ گیا delete آ گیا ہے ساری options وہی جو pictures میں ہوتی ہیں تو آپ کوئی بھی object جو ہے وہ insert کر سکتے ہیں آج کی ویڈیو میں text box کی ہم نے word art کے اوپر practice کرنی ہے drop cap ہے date and time insert کرنا اور object ہے ان options کی جو ہے وہ آپ practice کریں اسی بھی problem کے سرعت میں آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ تالہ next ویڈیو میں insert menu کو close کریں گے اور پیج layout اور design menu جو ہے نا وہ شروع کریں گے کب تک اللہ حافظ اپنا خیار رکھئے